سو ہیے گائز سندیپ سنگھ سواغت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل پہ بھائی میں پہلی بار روم میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں مطلب ایسے میں بناتا نہیں ہوں جہاں تر میرے ویڈیوز بہار ہی بنتے ہیں پر کچھ انفارمیشن شیئر کرنی تھی بہت کام کی اس لئے آج یہ ویڈیو میں رات و رات بنا رہا ہوں ہوا کیا ہے بھائی کہ اگر آپ کا چینل منٹائز ہو گیا ہے مطلب منٹائز ایسے کی آپ ایلیجیبل ہو گئے ہیں آپ کے چار ہزار گھنٹے پورے ہو گئے ہیں اور ایک ہزار سبسکرائبر بھی پورے ہو گئے ہیں یا پھر آپ کا جو شورٹس کا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پورا ہو گیا ہے تو آپ پھر اپلائے کر سکتے ہیں کیسے اپلائے کر سکتے ہیں چلیے میری ٹیپ کی سکرین پہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو بھائی میں آ چکا ہوں میری آئی پیٹ کی سکرین پہ ہم نے گوگل کروم پہ کھول لیا تھا وائی ٹی سٹوڈیو اس کے بعد ہم آگا ہے مونٹائزیشن والے ٹیپ پہ دیکھیں آپ یہاں پہ چوبیس سو تیس سبسکرائبر ہو چکے ہیں چھہ ہزار گھنٹے کچھ ہو چکے ہیں اور ٹو سٹیپ ویریفیکیشن اور زیرو کمیونٹی گائیڈ لائن پھر ہم کرتے ہیں اپلائے اپلائے کرنے کے بعد سب سے پہلے سٹیپ آتا ہے ریویو پارٹنر پروگرام ٹمز اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو بھی رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں یوٹیوب کے مونٹائزیشن کو لے کے وہ سب اس میں دیے رہتے ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کے لئے کر دیں گے سٹارٹ پہ کلک دیکھئے ابھی ہم سٹارٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ سب اس کے ٹاؤنسن کنڈیشنز ہیں پورے جو بھی ہیں سب کچھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیں تو کوئی بات نہیں مونٹائزیشن ریونیوز وغیرہ جو جو بھی ہیں سب کچھ ہے آئے ایکسیپٹ کر دیں گے اور نیچے والا بھی آپ ٹک کرنا چاہیں تو کر سکتے پر آئے ایکسیپٹ تو کرنا پڑے گا اس کے بعد ایکسیپٹ ٹرمز پہ کلک کریں گے یہ کر دیا ہم نے اس کے تھوڑا سا لوڈ ہوگا اور دن لکھا جائے گا یہاں پہ مطلب آپ کی فرس سٹیپ کمپلیٹ ہو چکی یہ دیکھیں آ چکے گرین کلر سے سیکنڈ سٹیپ ہے سائن اپ فر گوگل ایڈ سینس یہ بہت امپورٹنٹ مطلب سب سے مہتوپون چیز ہی آئی ہے سٹارٹ کرتے ہم سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا پرانا کوئی ایڈ سینس اکاؤنٹ تھا یا نہیں اگر تھا تو آپ اسی ایڈ سینس اکاؤنٹ کو yes i have existing ایڈ سینس اکاؤنٹ وہ کر سکتے نہیں تھا تو no i don't have an existing اکاؤنٹ no کر دیں گے تو continue کر دیں کیونکہ ہماری پستانی پہلے تو جو بھی آئی ڈی سے ہم بنانا چاہے ہماری جتنی بھی ہے ان میں سے کوئی سے ایک سیلیک کر لیں جب نئی آئی ڈی سے بنانا چاہے تو نئی آئی ڈی بھی کر سکتے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے تو ہم سیلیک کر لیں گے ہماری آئی ڈی اس کا ایسا کچھ ٹیب آ جائے گا تو اس میں ہمیں نو پر کلک کرنا ہے اس کے نیچے جانا ہے ہمیں کنٹری سیلیک کرنی ہے ہماری ہماری انڈیا کنٹری ہم ڈھونڈ لیں گے اس میں پورا سکرول کر کے آئی سے انڈیا جی ایچ آئی یہ نکل گیا اوپر آئی تو آئی پہ کلک انڈیا پہ کلک کر کے ییس آئی ریڈ ایکسیپٹن ایگریمنٹ کریٹ اکاؤنٹ کر دیں گے تو ہمارا ایڈسنٹس اکاؤنٹ جو کریٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں ایڈرس ڈالنے کو بولے گا وہ فوٹو آئی ڈیو اس پہ جیسا لکھاؤ سی ایم ایڈیٹس کاپی کر دیجئے گا سمیٹ کر دیجئے اس کے ادھ ریڈائریکٹ ہو جائے گا ریڈائریکٹ نہیں ہوتا تو آپ خود کلک کر دیجئے ریڈائریکٹ پہ کوئی دکت ہی بات نہیں ہے اس میں ریڈائریکٹ ہونے کے بعد آپ کو ایسا کوئی دیکھے گا تھوڑا سا لوڈ ہوگا اور پھر ان پروگریس بتانے لگے گا یہ جو چیز ہے یہ قریباً لیتی ہے آٹھ سے بارہ گھنٹے کبھی کبھی اٹھالیس گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اس میں پر میرا تو بھائی پانچے گھنٹے کے اندر ہو گیا تھا تو کوئی بہت بڑی والی بات نہیں ہو جائے گا آپ کبھی یہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں تھرڈ جو سٹیپ ہے وہ خود یوٹیوب کر لے گا تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں یہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا تو آپ اپلائے کرنا سیکھی گئے ہوں گے پورا ایڈسینس اکاؤنٹ بنانا اور جو بھی پورا تینوں سٹیپ ہے وہ بنانا بھائی جو میرا ایڈسینس اکاؤنٹ ہے وہ قریباً آپ مان لیجے چار سے پانچ گھنٹے میں اپروو ہو گیا تھا اور جو پورا مونیٹائزیشن ہے مشکل سے ایک دن بھی نہیں لگا تھا ایک دن سے بھی کم میں ہو چکا تھا تو وہی میں بتانے آؤں مطلب بہت لوگ بولتے ہیں کہ بھائی مہینوں لگ جاتے ہیں اپروو ہونے میں یہ وہ پر ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ کا چینل ایک دم کلین ہے میں آپ کو بتاؤں ہوں اگر آپ مونیٹائزیشن کے لئے اپلائے کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اپنے چینل میں کوئی چینجز کر لیجے کیسے چینجز اگر آپ کے جو اپنے جو ٹائٹلز یوز کریں وہ ایک دم کریکٹ نہیں ہے یا ان میں بہت زیادہ مطلب سمبلزو اگر آپ نے یوز کریں یا ایک جیسی ٹائٹل بہت بار یوز کریں تو وہ آپ کو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ سارے ٹائٹلز چینج کر لیجے مطلب آپ نے اکارڈنگ کر لیجے جو صحیح ہے انہیں صحیح رہنے جی جو غلط ہے انہیں صحیح کر لیجے باقی تھم نیلز تھم نیلز میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تھم نیل ایسا ہو ہم نے گوگل سے کوئی فوٹو اٹھا کے ڈال دیا اس کا تھم نیل تو ایسا نہیں چلے گا یوٹیوب ڈیٹیک کر لیتا ہے یوٹیوب خود گوگل کا ہے سب ڈیٹیک کر لیتا ہے وہ آپ اپنا اوریجنل تھم نیل بنائی ہے ویڈیو سے ریلیٹڈ بنائی ہے کوئی دکھت نہیں ہے اگر کوئی ویڈیو کا آپ کا صحیح نہیں ہے تو اسے چینج کر دی چینج ہو جائے گا یہ سب کریں اس کا تھا پورا دیکھ لنگ کوئی کاپی رائٹ وغیرہ کوئی کچھ ایشو تو نہیں ہے پوری مطلب آپ کے جو چینل ہے اس میں یا پھر کوئی ایسا ویڈیو جو کی مطلب دکت دے سکتا ہے ایسا کوئی ویڈیو ہوتا آپ ڈیلیٹ چاہیں تو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یا پرائیویٹ کر سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کا یہ سب چیز آپ پوری چیک کر لیں کیونکہ پھر اگر وہ ڈیساپروو ہو جاتا ہے تو ہمیں اٹھائیس دن بعد موقع ملتا ہے پھر سے اپروو کرانے کا تو بہت ٹائم ہوتا اٹھائیس دن آپ کے ویوز چلے جائیں گے اتھائیس دن میں تو اس لئے آپ یہ سب چیز پہلے پوری چیک کر لیں بھلے ایک دن ایکسٹر لیں چیک کریں اچھے سے پھر ہی اپلائی کریں اپلائی کرنے کا میں نے پورا پروسس بتا دیا ہے تو بھائی کلین رہے گا آپ کا چینل ایک دم تو کوئی بھی پروبلم نہیں ہے ایزیلی اپلائی ہو جائے گا ایزیلی اپروو ہو جائے گا اپروو ہونے کے بعد جیسے ہی آپ وائی ٹی سٹوڈیو ایپ کھولیں گے یا آپ کمپیوٹر پہ کھولیں گے لیپ ٹاپ پہ تو آپ کو لکھا جائے گا آپ آپ پارٹ آف یوٹیوب پارٹنر پروگرام پھر وہاں سے آپ پھر وہاں سے آپ مونٹائزیشن ایکٹیویٹ کر سکتے جو بھی اس میں جتنے بھی چیز ہیں سارے طرح کے ایڈس وغیرہ آپ ایکٹیویٹ کر سکتے تو پھر آپ کو ان کا پیسہ آنا چالو ہو جائے گا جو بھی ویڈیوز ہیں ان پر ویو آئے گا اس کا جتنا بھی اماؤنٹ ہوگا آنا چالو ہو جائے گا یہ سب پروسس تو بات کی بات ہے آپ اتنا کر لیں گے بس آپ کا اپرو ہو جائے تو پھر بات کی جو بانگی چیز ہیں وہ بھی ہو جائیں گے آنے والے ٹائم پہ تو آپ کو پوری انفرمیشن دے چکو آپ کو بتا چکو کیسے آپ کا چینل اپرو کرانا ہے بیس سے پچیس گھنٹے کے اندر اندر تو یہ سٹیپ ہے آپ کو مہینوں نہیں لگیں اگر آپ کا چینل ایک دم کلین ہے بہت جلدی اپرو ہو جائے گا اب وہ دن گئے کہ جو مہینوں مہینوں لگتے تھے تو آپ بتائیے میرے دوارہ دی گئی انفرمیشن آپ کو کیسی لگی میرے ویڈیو آپ